ایک لیڈر لندن میں بیٹھ کر لوگوں کو جلسوں میں بلا رہا ہے حکومت کو نہیں عوام اور معیشت کو نقصان ہوگا حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں کم ہی ہوگئی اس ٹائل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا پشاور جلسہ پی جی ایم کی رہنماؤں پر بھاری پڑ گیا پہلے بلاول بھوٹو کرونا وائرس کا شکار ہوئے اب سمر بلور کا کرونا بھی پوزیٹیو آگیا سمر بلور نے کرونا پوزیٹیو آنے کی تصدیق کر دی مریم نواز بلاول بھوٹو اور سمر بلور کی تصدیق بھی وائرل ہو گئی تینوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز بھی اپنا کرونا ٹیسٹ کرائیں صبح وزیر فیاض چوہن کا مشبرہ پوزیشن کی ہٹ دھرمی برقرار اجازت نہ ملنے کے باوجود تیس نومیمبر کو ملتان میں جلسہ کرنے کو تیار زلہ انتظامیہ بھی جلسہ روکنے کے لیے متحرک علاقہ ناقاسم باق کو تیس کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے جلسے میں آصفہ بھٹو زرداری کی سرپرائز شرکت ہو سکتی ہے رانہ سناؤلہ بولے سٹیڈیم نہ کھولا گیا خورونا کی دوسری لہر کے باوجود اپوزیشن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے وفاقی وزیر اطلاع سبلی فراس کا ٹویٹ کہتے ہیں ذاتی مفاد میں اندھی اپوزیشن شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے ان کی جلسیوں کو لوگ مسترد کر رہے ہیں سوبہ سندھ کرونا وائرس کے نشانے پر آگیا سندھ میں کیسز کی شرح 13.25 آزاد کشمیر میں 10.79 کےپی میں 9.25 پلوچستان میں 6.41 جی بی میں 4.81 اسلام آباد میں 5.84 اور پنجاب میں 3.59 فیصد ہے پشاور میں مصبت کیسز کی شرح 19.65 کراچی میں 17.73 اور حیدر آباد میں 16.32 24 گھنٹوں کے دوران 3113 افراد متاثر ان سی او سی کا کیسز کی شرح پر اظہار تصویر نواز اور شہباز شریف کی والدہ کی میت پاکستان کے لیے روانہ لنڈن کی ریجن پارٹ مسجد میں بیگم شمی مختر کی نماز سے جنازہ نواز شریف، اسحاق دار، حسن نواز، حسین نواز، علی ڈار، سلمان شہباز، علی عمران اور فیملی کے دیگر ارکان شریک نواز شریف نے والدہ کی میت کو کندھا دیا میڈیا کو مسجد کے باہر سے کبرج کی اجازت دی گئی شریف میڈیکل سٹی میں نماز سے جنازہ کل ہوگی جبکہ تدفین جاتی عمرہ میں کی جائے گی شریف اور حمزہ شریف پانچ روز کے لیے فیرول پر رہا وزیر علی پنجاب کی منظوری سے والدہ کی نماز سے جنازہ مشرکت کے لیے پانچ دن کی رہائی ملی دونوں کوٹ لکپت جلد سے مرڈل ٹاؤن اپنی رہائشگاہ پر پہنچے مریم نواز کا شہباز شریف کو فون دادی کے انتقال پر اظہار افسوس نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان بھی ٹیلی فون پر رابطہ شہباز شریف اور حمزہ ورنڈل ٹاؤن سے جاتی عمرہ پہنچ گئے والدہ کی وفات کے چھے روز بعد شہباز شریف کو رہائی ملی مریم اور انگزیب نے کہا چودہ روز کے لیے رہائی کی درخواست دی گئی مگر صرف پانچ روز ملے شہزاد اکبر بولے نون لیگ نے میت کی آمد سے ایک روز قبل پرول دینے کی درخواست کی پنجاب حکومت نے غیر معمولی ریایت دی پر دو ساشک نے کہا مریم نواز کے لیے گھر سے کھانا آتا تھا انہوں نے ایک دن بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا بلاول ہاؤس میں بینظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو کی منگنی بختاور اور محمود چودری نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی محمود چودری اور بختاور نے مشرقی لباس پہن رکھا تھا کرونا کے باعث صرف خاندان کے افراد کی شرکت ایسو پیس پر بھی عمل کرایا گیا بلاول بھٹو کرونا میں مبتلا ہونے پر تقریب میں شریک نہیں ہو سکے عاصف علی زرداری اور فریال تالپور نے مہمانوں کو ویلکم کیا بختاور نے ٹویٹ کیا کہ آج حساس اور جذباتی دن ہے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبتوں پر شکر گزار ہوں چودری شگر ملز کیس میں نواز شریف پور مریم نواز کے گرد گھیرہ تنگ نیب لاہور نے یو اے ای کے رہائشی سعید سیف کو قتلک دیا نواز شریف پور مریم نواز کے ساتھ کاروباری تعلقات کا پوچھا گیا سات دسمبر تک تمام ریکارڈ کے ساتھ مکمل تحریری جواب طلب وزیراعظم عمران خان کی احساس کفالت پیمنٹ پروگرام کی تقریب میں شرکت وامن خصوصی سانیہ نشتر کی وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ بتایا گیا اب خواتین کو بینکوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے کفالت مستحقین کی تعداد تین تالیس لاکھ سے بڑھا کر ستر لاکھ کر دی گئی وزیراعظم نے بریفنگ کے دوران سانیہ نشتر سے سوال جواب بھی کیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو ادارے کے پیداواری یونٹس پر بریفنگ دی گئی تکمیل شدہ احداف اور مستقبل کے منصوبوں کو بتایا گیا آرمی چیف نے پی او ایف واہ کی انتظامیہ اور ملازمین کی لگن کو سراہا اور کہا پی او ایف دفاع کے لیے سرگر میں مصلح افواج کے پیچھے اصل طاقت ہے ٹکنالوجی کی ترقی، جدیبیت، مقام پیداوار، دفاع شعبے میں خود انحساری کے لیے ناگسیر ہے ترکی نے ایک دفعہ پھر کشمیر کے حق میں آواز بلند کر دی ترک وزیر خارجہ نے او آئی سی وزرہ خارجہ اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا مسلم ممالک کے متحد ہو کر کشمیر، روہنگیہ، اویہور کے اور یورپ میں سلمانوں کے حق میں آواز اٹھائیں نایجیریا میں او آئی سی کا اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بھی خطاب کریں گے وزیراعظم نے بریسٹر خالد خورشید کو وزیراعلا گلگت بلتستان مقرر کرنے کی منظوری دے دی خالد خورشید تیس نومبر قہدے کا حلف اٹھائیں گے، حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم اور دیگر حکام شرکت کریں گے متوقع وزرہ میں راجہ ذکریہ، حاجی شابیق، جعبید مناوہ، وزیر کلیم شامل، راجہ آزم، راجہ ناصر عباس، سحیل عباس، شیم سلون کے ناموں کی منظوری قاون ہاتھی کے لیے آواز اٹھانے والی امریکی گلوکارہ شیئر کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات وزیراعظم نے قاون کی پاکستان سے کمبوڈیا منتقلی میں کردار ادا کرنے پر امریکی گلوکارہ کی تعریف کی امریکی گلوکارہ کو محال کے تحفش کے لیے حکومت اقدامات میں شرکت کی دعوت امریکی گلوکارہ نے وزیراعظم کی پیشکش کو قبول کر لیا پاکستان سٹیل میل سے چار ہزار پانسو چوالیس ملازمین فارغ ترجمان کے مطابق گروپ دو، تین اور چار کے ملازمین کو فارغ کیا گیا ڈی سیز، ایس ای ڈی جی ایم اور مینجرز کو بھی گھر بھیج دیا گیا تمام ملازمین کو بزریا ڈاک نوٹس بھیجے جائیں گے سٹیک ہولڈرز گروپ نے کہا ہے کہ سٹیل میلز ملازمین سے ریاست لا تعلق ہو گئی ریسل آباد کے سنتی حلکوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سنتی تنظیموں کے مطابق حکومت نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چوبیس گھنٹے گیس فراہمی کی یقین دہانی کرا دی گیس کی مسلسل فراہمی سے دسمبر میں سنتی پہیے کی رفتار مزید تیز ہوگی نیوزی لینڈ میں موجودہ قومی کرکٹ سکوارٹ کا دوسرا کرونا ٹیسٹ وارننگ ملنے کے بعد قومی ٹیم کے رویے میں بہتری سے حکام مطمئن پاکستان سکوارٹ کرائسٹ چرچ کے ہاٹیل میں کرنٹینہ ہے بی سی بی منیجمنٹ کا کپتان بابر آزم اور ٹیم منیجمنٹ سے رابطہ مہر نفسیان کے ختمہ حاصل کرنے کا بھی فیصلہ